مفتی تارک مسود اسپیشل اتنا خراب ہو گیا عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بچارے لوگوں نے پگڑے کے پوندہ اسپوٹ جان سے مار دی ہے یار سر پہ ٹوپی ہے اس کے داڑی ہے وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے جو نے جمشید کا حشر کیا کیا ہے بچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے کچھ بچارے نے بیانات کرنا شروع کیے اس کو نیت نہ نالج تھی اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا نیک نہ ہوتا تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو اتنی ٹینشن دی ہے اسے ابھی دیکھو نا کوئٹا میں بندہ مار دیا پتہ ہیں توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے بندے پر الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے اس کو پبلک نے پکڑا پولیس نے آکے بچایا کیس کریں گے اس کے اوپر پولیس نے مار دیا مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی اس پہ تو میں کچھ تفسرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علمیں نہیں لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لاؤ بنا ہوا ہے تو اس لاؤ کو فالو کرنا چاہیے نا ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا ہو سکتا ہے کی ہو اس نے میں اس کو فیور نہیں کر رہا لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے سیال کوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی اس کو تو ایک سٹیکر اس نے پھاڑا ہے اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوئے کسی صحابی کا نام لے اس بجارے کو کیا پتا یار اور اگر پتا بھی ہو تو عدب اور توہین ہر قوم میں دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پر رکھ دیتے ہیں میں نے ایک عربی سے بولا یہ کیا کر رہا ہے پاک ہے ان کے ہاں عدب کے میارات الگ ہیں اردو زبان جو ہے نا یہ عدب میں بہت آگے ہے پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بتمیزی ہے کیا خیال ہے بھائی ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہے ہو نا بی بی شوہر سے خاند آپ اس طرح اسے سٹائل وصیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے کوئی بات نہیں محبت ہے یہ کیا سمجھے جائے گی بے تکلفی اردو میں کر رہی وصیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو تو بی بی کیا سمجھے جائے گی بھائی بدتمیز اردو میں آپ جناب آئیے اردو میں بہت سارے سٹیپ ہیں تب ہی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو اپنے بچوں کو انگلیش تو یہاں خود ہی آ جائے گی اردو نہیں تمیز کس میں ملے گی آپ کو تمیز کے لیے اردو شائر نے شیر کہا مجھے پورا شیر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا کہ وہ کہا ہے نا کہ پہلا مصرح یاد نہیں آ رہا میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا کچھ اس طرح کے شیر ہے اس کا کسی کو پہلا مصرح یاد ہو تو بتائے کہ تمیز کسے کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں تجھے بتا دیتا میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے میں ایک جگہ گیا کہیں میاں بی بی کا جھگڑا تھا اور ایجٹ تھے دونوں میاں بی بی خالص اردو سپیکنگ تھے میں ان کے ہاں گیا جھگڑا نمٹانے کے لیے بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا شاید لکھنو وکھنو سے ہوگا لڑک ایسے رہے ہیں میرے سامنے مفتی صاحب دیکھئے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی یہ لڑائی ہو رہی ہے بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں بیسیوں دفعہ کیے ہیں یہ ہی نہیں میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ٹانٹو بھائی اتنا مزا آ رہا ہے مجھ سے بھی لڑو یہ تو لڑائی زبرد اور پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہے میں نے ایک دفعہ بیان کیا آپ لوگ دوتری شادی نہ کریں کرنا ہو تو اپنی ذمہ داری پہ کریں ہمارے ایک دوست نے کیا کی پنجاب میں کہیں بیگم سے جھگڑا ہوا تو میں نے ان سے کہا وہ جھگڑا بہت خطرناک چلنا تھا بلکل بہت ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے تو میں نے کہا کہ بھئی اچھا وہ حقوق ادا کر رہے تھے بعض دفعہ غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے بعض دفعہ شہر کی طرف سے ہوتی ہے ان کے کیس میں بیوی کی طرف سے غلطی تھی اچھا سسر بار بار انوالو ہو رہے تھے ان کے معاملات میں میں نے ان سے کہا میں نے کہا اپنے سسر کو بولو ایسی کی تیسی یعنی کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو میری بیوی میرا گھر تو کیوں بیچ میں ساس تھی ہیں پتہ نہیں سسر تھے کہہ رہے مفتی صاحب فیصلہ بات کی پنجابی میں ایسی کی تیسی کچھ بھی لفظ ہی نہیں ہے یہ کوئی باری برکم سی کوئی چیز بتاؤ سمجھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں اپنے سسر کو بلوں گا آپ کی ایسی کی تیسی آپ کیوں ہمارے معاملات میں وہ تینک یو شکریہ آپ کو یار آپ نے مجھے رسپیکٹ دی کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ بات کی پنجابی ہے اس میں ایسی کی تیسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو میں نے کہا میں کیا گالیاں سکھا ہوں آپ کو سسر بھی تو ہے نہ بھائی تو ہر قوم کا عدب تمیز کا میار دوسرے سے ایک ہی زبان میں ایک لفظ بتتمیزی نہیں سمجھی جاتی دوسری دیکھو اردو میں آپ تم سے بات کرو اببہ کو تم بولو برا ہے انگلیش میں یو بولو گے نا آپ اببہ سے یو میں بات کرو گے تو اببہ تھوڑی برا لگے گا بھائی سب کو یو ہی چلتا ہے ہاں مارکٹ میں کیا ہے یو ہی ہے تو ہر زبان کا عدب کا میار اردو میں بہت زیادہ عدب ہے نا جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو اس میں تھوڑی سی بتتمیزی ہے اس سے تھوڑا آپ عدب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو لیں لیں میں کیا ہے آپ یہ لیں تیسے نمبر پہ لیجیے چوتھے نمبر پہ لیجیے گا اور اگر اس میں محبت کا تڑکہ لگانا ہے لیجیے نا کیا خیال کھائیے نا آدمی کہتا ہے یار چس بھی کھلا دے کھال ہوں کیا خیال ہے بھائی یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو آپ کے کلچر کی امین ہے اردو زبان اور مذہب کی بھی امین ہے اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم ہاں وہ سیالکوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے عدبی کا میار دوسرے سے مختلف گوروں کے ہاں کوئی سٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے عدگی بے عدبی نہیں میں جرمنی میں گیا ہوں تو یہودیوں کے گھر کے باہر نیچے روڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ پاؤں بھی آ رہے ہیں اب ہمارے ہاں کوئی بولے گا استغفراللہ نام آ رہا ہے وہ ان کو اس کو بے عدبی محسوس نہیں ہوتی بھائی وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے تو ہر قوم میں عدب کا کلچر دوسرے سے مختلف لیکن آپ دیکھو سیال کورٹ میں ہوا کیا ہے اس بچارے کے ساتھ ایسے اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے اس کو کیا پکڑتے ہیں لوگوں نے مار دیا اس کو تو اس سے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن بالفرض اگر گستاخی کی بھی ہے وہی عوام کی ذمہ داری ہے کیس جو تھانے میں دیں اس کو اچھا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں چھوڑیں گے یوں نہیں بھائی جب آپ پہ آئے گی نہ پتا چلے گا بہت سے لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں ان کے مو سے کوئی غلطی سے لفظ غلط نکل گیا غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری بسم کی حدیث ہے بس یہ کر کے میں بیان کو سمیٹتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نہیں بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا مال اسباب گم جائے اور اس کو اب یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا میری موت ہے اچانک مل گیا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی اس نے خوشی میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا فرمایا اختہ من شدت الفرح خوشی میں اس کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا یعنی آپ اس کی خوشی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا تو انہیں مجھ پر اتنا احسان کیا تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خوشی میں گستاخی کیے بلکہ بتایا کہ اتنا خوش تھا کہ اُلٹا جملہ کہہ گیا میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا فورن ریکارڈ ہوتا تھانے جاتے پولیس والے سے کہتے ایف ای آر کاٹ تیرا باپ بھی ایف ای آر کاٹے گا نہیں کاٹے گا تو ہم تجھے کاٹیں گے پولیس والا دباؤ میں ایف ای آر کاٹتا کیس چلتا کوٹ میں کوٹ کے باہر لوگ یہ سب ہو رہا ہے یہ ہوائی بات نہیں ہے میں وکالا سے بھی ملاؤں وہ کہتے ہیں سب ہو رہے تو اب کیا ہوگا کوٹ میں کیس چلے گا لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے اگر جج نے بری قرار دے دیا بھائی یہ تو بیچارے کے زمان سے غلطی سے نکلا یہ لفظ جج کی ایسی کی تیسی پبلک نہیں چھوڑے گی جج کو جج بھی مجبور ہے کہ نہیں بھی اس پہ توہین کا کیس ڈالنا ہے ہوتے 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 جب سپریم کورٹ تک جائے گا سپریم کورٹ ججمنٹ کرے گی اس کے بعد سپریم کورٹ کے کوئی نہ وہ مامو لگتا ہے نہ وہ چاچو لگتا ہے صحیح ہے نا سپریم کورٹ کو نہ اس کو سزا دینے میں کوئی فائدہ ہے نہ اس کو بری قرار لیکن سپریم کورٹ کا جج نیوٹل ہو کے جب تحقیق کرے گا یار نہ اس پہ پوری گواہیاں بنتی ہیں نہ یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کا دماغ کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا شک کا فائدہ ہمیشہ کس کو دیا جاتا ہے پوری دنیا میں لوہ ہے مجرم کو دیا جاتا ہے جب تک یقینی ثابت نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے جج نے اگر بری قرار دے دیا نا تو اس جج کی ایسی کی تیسی تو یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں ہمیں ایسے جذباتی مسلمان نہیں چاہیے نہ ہمیں غیرتلس مسلمان چاہیے نہ ہمیں ایسے جذباتی چاہیے اعتدال ہر چیز میں کیا ہوتا ہے لاؤ سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کروا تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ یا تو بین الاقوامی دباؤ آئے گا قانون چینج ہو جائے گا یا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے جس کو تھرک کچھ صحیح کیسز بھی ہیں مجھے نہیں پتا اس کیس کا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے جب تک میری تحقیق نہ ہو میں اس بارے میں تفسرہ نہیں کرتا لیکن میرے بھائی یہ طریقہ بہت خطرناک ہے اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی اس سے آپ کا ایمیش دنیا کے سامنے پاکستان کا ایمیش کتنا خراب ہوگی ہے یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں ہے اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ ہے اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بچارے لوگوں نے پکڑ کے پوندہ اسپورٹ جان سے مار دی ہے یار سر پہ ٹوپی ہے اس کے داڑی ہے وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے اس عمل جو نے جمشید کا حشر کیا کیا ہے بچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے کچھ بچارے نے بیانات کرنا شروع کیے اس کو نیت نہ نالج تھی اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا نیک نہ ہوتا تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو اتنی ٹینشن دی ہے اسے تو بھئی یہ اس سے میرا خیال ہے کوئی اسلام کے خدمت ہونے والی نہیں ہے تو آپ لوگ ایسا کوئی کام یہاں نہ کریں ٹھیک ہے نا تمہیں اسے اچھے بچوں کی طرح رہے ہیں اور ٹیکس پابندی سے بولو یہ غلط ہے کہ آپ یہاں سے سہولتیں پوری اٹھا رہے ہو اور ٹیکس دینے میں ڈنڈیا مار رہے ہو ٹیکس تو خود ہی کرتا ہے لیکن انکم میں گڑھ بنے کی جاتی ہیں اور بہت کچھ اٹھ پٹھانگ ہوتا ہے آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو یہ سب کام مت کیا کرو اچھے بچوں کی طرح رہو اور محبت سے رہو فرقہ واریت میں نہیں پڑو یہاں اچھی بات ہے میں نے دیکھا ہے کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے کوئی آجتہ آمین کہہ رہا ہے کوئی رفول دین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ جھگڑے الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے جو جو کر رہا ہے کرنے دو یار ایسی کی تیسی ہی آرہا ہاں بلکل یہ کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے تو وہ بھی لڑنا بڑنا نہیں ہے اس کو بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اتنا کافی ہے جو بلکل اسلام کی بیسک چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جائے تو تمیز سے اچھا بچوں والا محول ہے تو اسی محول کو قائم رکھو ایسے مذہبی سکولر جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرے ان کو اپنے بیچ میں گھسنے ملتو سمجھتے ہو کیونکہ میں امریکہ میں بھی گیا ہوں جاپان میں بھی گیا ہوں اور یہاں بھی رہا ہوں زیمبیا میں گیا افریقہ میں گیا اتنا اچھا محول مجھے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے دیکھ کے ہمارے ہاتھ حساب کتاب کیا ہو گیا ہے یہ مسجد گرین چینل والوں کی ہے یہ وائٹ چینل والوں کی ہے یہ اہل حدیثوں کی ہے اور پھر اہل حدیث میں بھی یہ ٹوپی والے کی ہے یہ بغیر ٹوپی والوں کی ہے یہ آٹھ رکعت والوں کی ہے بھی سرکت والوں کی ہے اور یہ اس میں پھر بہت سارے فرقوں کے اندر فرقیاں فرقیوں کے اندر فرقیاں زیلی فرقیاں ہوتے ہوتے پھر تقریریں بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ تقریروں میں وہ اس پہ رد وہ کافر وہ ایسا وہ فلانہ وہ ڈمکانہ وہ بھائی ایک نیوٹرل آدمی جب آتا ہے تو پاگل ہو گئے جاتا ہے ہم ایک بس چھوٹا سا چھٹکلہ سنا دوں اور ابن انشاء کا نام سنا ہوگا اردو میں وہ اس نے ایک مزائیہ کتاب لکھی جیومیٹری پہ نا تو اس نے بتایا کہ اس نے پہلے اردو میں کتاب لکھا اس نے کہا اردو کی آخری کتاب یعنی اس کے بعد کوئی کتاب بندہ پڑے گا نہیں تو اس میں دائرے کی قسمیں بتا رہا ہے وہ تو اس نے کہا یہ ایک دائرہ دائرے کی بہت ساری قسمیں اور ایک قسم میں یہ دائرہ اسلام اس میں ایک مولانا صاحب بڑی سی پگڑی میں کھڑے کیے میں ڈھنڈا لے کے نا کہہ رہے ہیں once upon a time اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا آج کل خارج کیا جا رہا ہے پھر ایک تصویر بنائی ہے کہ بہت سے لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں مولی صاحب پگڑ پگڑ کے سمجھے رہے ہو تو کوشش کرو دائرہ اسلام میں لوگ آئیں ہمارے ایٹیٹیوٹ سے جائیں نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے